شہر کرنول چنہ سینا ایم ایم ایس ڈی پی آئی اور کئی دیگر تنظیمیں یعنی آرگنیزیشنز بھی سامل تھے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں دیگر پارٹیز کے نمائن دیا شہر کرنول میں اسپادالوں میں بٹس کی کمی آکسیجن کی کمی ویکسنز کا شارٹیج پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں فیزیس کی زیادہ وصولی کی شکایت شہر میں سانیٹیزیشن مساجدوں میں سانیٹیزیشن کے مسئلے ایم ایل ای حفیظ خان کے سامنے رکھے جس کو چلتے دیکھ ایم ایل ای کرنول نے ان کا جواب دیا اور جو سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ان کے سوالوں کو حکومت آندرہ پردش تک لے کے جانے کا تیقن انہیں دیا اسی کے ساتھ ایم ایل ای حفیظ خان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کرنول میں سارے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز سے جو ہے ایک رونٹیبل کانفرنس کی گئی ہے جس میں ایس ڈی پی آئی پارٹی ایم ایم پارٹی کانگریس پارٹی بی جے پی ٹی ڈی پی جنہ سینہ سی پی ایم سی پی آئی سارے پارٹیز جو کہ لوگ آئے ان کے اپنے مشورے دیئے اور ہم بھی جو ہے گورنمنٹ کیا کر رہی کس طریقے سے کام کر رہی ہمارے سی ایم جگن مون رڈی صاحب جو ہے کس طریقے سے آئیم بولینسز پچھلے سالی خرید کے دور اندیشی سے آج جو ہے وہ آئیم بولینسز کام کر رہے ہیں ونزیرو فور کے نمبر کو استعمال کریے ونزیرو فور کا نمبر سے جو ہے سارے کے سارے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں جنرل ہسپیٹل کو یوز کریے آربن ہیلتھ پریمری کیر سنٹرز کو جو ہے آپ یوٹلائز کریے ویکسینیشن لیجئے اور رمضان کا یہ مہنے میں مساجد میں اگر آپ جا کر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ماسک پہنا اور سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا وضو گھر سے بنا کر آنا وہاں پر سہری یا افتار کا انتظامات نہیں کرنا اور جہاں تک ہو سکے جو ایج زیادہ لوگ ہیں اور بچے ہیں وہ لوگ ہر پہ نماز کا اعتمام کر لینا یہاں اور کچھ لوگوں کو ایک رومر چل رہا کہ یہ لاغ ڈاؤن صرف رمضان ہے بلکر کر رہے ہیں یا رمضان نئی منانا بلکر کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا بلکر کر رہے ہیں یہ سب رومر ہے یہ وائر جو ہے پسٹ ویو ہم لوگ دیکھے تھے مگر پس ویو سے زیادہ سیکنڈ ویو میں سپریٹ ہو رہا اور یون ینگ لوگوں کو بھی ایف کر رہا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے لوگوں میں جو ہے اس کے بارے میں ایجو کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے کہ ہمت دینے کے لیے اس طریقے سے میڈیکل انفر سٹرکچر کو جو ہے سیٹ کر لینے کے لیے یہ لاؤگ ڈاؤن کو جو ہے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں خیسم کی جو ہے غلط سوچ مت رکھی لیڈروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سید محمود پیر بیورو ریپورٹ دھ پیر ٹائمز